اسلام علیکم ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ رات کے آٹھ بڑھ چکے اور دکھ برنامے کے ساتھ میں ہوں زخور لولائیوی تفصیلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر جمہ کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوں گے لوگ بڑھ چڑھ کر لیں گے حصہ نارملسی کا دعویٰ کرنے والے ملک کے لوگوں کو دے رہے ہیں دوخہ سابق وزرعال عمر عبداللہ کا بیان پولیس فوج کے ساتھ مل کر ملٹنسی کا کرے گی خاتمہ جمہوں کے شہریوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ڈی جی پی آر آر سوین کا بیان کشمیر صوبے کے تعلیمی اداروں کے لئے سرمائی تاتیل کا اعلان اٹھائیس نومبر سے انہتیس فروری تک تعلیمی ادارے رہیں گے بند حکومت نے حکم نامہ کیا جاری سرکیوں کے بعد خبر تفصیلات کے ساتھ نیشنل کانفرس کے نائب صدر اور سابق وزرعال عمر عبداللہ نے کہا کہ جب کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوں گے لوگ بڑھ چڑھ کر الیکشن میں حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ جب کشمیر میں نارملسی کہیں نہیں ہے راجوری میں تھی اور نیشنل کانفرس کے دور حکومت میں ہم نے اس ظلہ کو ملٹنسی سے آزاد گیا تھا مر عبداللہ کا کہنا تھا کہ نارملسی کا دعویٰ کرنے والے نہ صرف اپنے آپ کو بلکے ملک کے لوگ کو دوخہ دے رہے ہیں مر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ محمد اکبر لون آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں پارٹی کی امیدوار نہیں ہوں گے مر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار بانی پورا میں عوامی جلسے کے بعد میڈیا نمائدو کے ساتھ کیا کہیں پہ نارملسی نہیں ہے رجوری میں نارملسی تھی رجوری کو کافی حد تک ہم نے ملٹنسی سے بلکل آزاد کر دیا تھا مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے دور حکومت میں رجوری زلے میں اس طرح کا کوئی انکاؤنٹر ہوا ہوگا جب آپ رجوری کی بات کرتے ہو جب آپ ککرنات کی بات کرتے ہو جب آپ نورت کشمیر کی بات کرتے ہو تو جگہ جگہ ہمیں اس طرح کے انکاؤنٹر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں دن دہاڑے سرنگر میں فائرنگ آج بھی ہمارا ایک بہادر پولیس کا افسر سرنگر میں ہسپتال میں اپنی جان کی لڑائی لڑ رہا ہے جو بھی آج نارملسی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو دوکھے میں رکھ رہے ہیں بلکہ ملک کے لوگوں کو دوکھا دے رہے ہیں نارملسی ہے نہیں ساپ کا انفلونس ہے اور آگے بھی رہے گا لیکن یہ بھی درست ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی ان دنوں اور ظاہر سی بات ہے کہ آنے والا جو اگلے سال پارلیمنٹ الیکشن ہوگا اس میں اکبر لون صاحب خود نیشنل کانفرنس کے طرف سے کینڈیڈیٹ نہیں رہ پائیں گے اس بات کے باوجود کہ ہم چاہیں گے کہ وہ رہے جمکشمی کے ڈریکٹر جنرلہ پولیس آر آر سوین نے کہا کہ پولیس فوج کے ساتھ مل کر ملٹنسی کو کام کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت سے زیادہ گبرانہ نہیں چاہیے تاہم جمہو کے شہریوں کو خوشیار رہنے کی ضرورت ہے ڈیجی بی نے کہا کہ سیکیورٹی فورس کسی بھی چلینج سے نمٹنے کے لئے تیار ہے انہوں نے جمہو میں عوامی دربار کے بعد میڈیا نمائدوں کے ساتھ ان باتوں کا اظہار کیا جمہو میں اپنے کی ضرورت سے زیادہ گروہتا ہے جمہو میں اپنے کی ضرورت سے زیادہ ڈیجی بھی چیزیز نے اپنے کی ضرورت سے زیادہ گروہ کے ساتھ اللہ برای بہتران گہ.. جوہاں اس کو حامل کرنے۔ اس کے بارے میں نے اس کا حمل ہے۔ ٹھٹھ ٹھٹھ ٹھٹھٹھ ٹھٹھٹھڑکٹ۔ آج تکیام وٹھٹھ ٹھٹھٹھ ٹھٹھ ٹھٹھٹھ ٹھٹھٹھ ٹھٹھٹھٹھ ٹھٹھٹھ ڈالے والدلہ والدلہ وڈالے والدلہ ... ہے۔ اس کا قطعب ہے۔ اس کا مجھے گزرißt ہے تو کوئی دیکھا ہے۔ مجھے رہائے آخر میں نہیں کرتا کہ ہمارے تھے جیسے مجھے گیا ہے۔ میمارے اور بخورت سے ایک ڈانیویوں کو اچھا نہیں描ید نہا جائے، اب، نوفر اور شکریہ حالتی تیاروں کو سکسپالی اس کی تیاروں کے سوال لکھنے اور ایتروری کی تیاری وقتی تیاری کو فریمان کا مermین چاہتا ہے جمعًا تیاری ڈیوی بسیاری کی محتوینی کو جلویی ہے اور اس کا میرے مرکنی توانیی کا انویع یہ خلالی ہے جنگوں کو تیاری ایترین کی عامض ہے لیکن، ہم نیسی کاری ایک باردر فرقات جمون کشمیر موسیقی حسین پرکاری کاریم کیلئی روزن تارید شما چیز تاکر ہیارے داری موسیقی یا راجوری پونچ تمام دارے میں محاولاً موسیقی اور کنیانر سارتی ونیدے روزن ، فیلی ارتجاب جماندہ موسیقی موسیقی تو اس سے اگر اس کو سوچتا ہے کہ ہم کو گرا دے گا تو وہ تو اپنی نوکری کر رہا ہے وہ اپنا وہاں پہ دندہ کر رہا ہے اس طریقے چیزوں کو بیج کے تو اپنے دندہ کو بے بکوب بنا رہا ہے وہاں پہ اپنا دکان کھول رکھا ہے تاکہ اسی طریقے کا کاروینیاں کر کے وہاں سے پیسائی کٹھا کرے گا گریب جنتہ کو وہاں پہ بھی ریکروٹ کر رہا ہے ان کے بھی جو آکائیں ہیں وہ بھی بڑے بڑے بنگلے میں اور بڑے بڑے گولف کورس میں کھیل رہے ہیں صاحب تو ہم اپنی جگہ پہ جب ٹائٹ رہیں گے تو اس طریقے کے چھوٹے بڑے کٹ جو ہے وہ اس کو بھی ہم بند کریں گے سی پی آئی ایم پارٹے کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے کہا کہ بجلی کے ادم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک طرف جہاں لوگ بجلی کی گیر اعلان یا شڈول سے پریشان ہیں تاہم انتظامیہ لوگ کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا رہی ہے محمد یوسف تاریگامی نے سٹری نگر میں پریس کانفرنس کے دوران ان بادو کا اظہار کیا ہے ہم اس کو یہ ایک سیاسی مدہ یکتر پہ چھوڑ کر کوئی سیاسی مدہ بنایا ہے ہمارے لیے یہ روزگار کا سوال بھی ہے ہمارے لیے یہ عام زندگی بیماروں کا سوال ہے ہمارے لیے یہ روزمرہ زندگی کا سوال ہے میڈیا پر سامس دیکھ لیجئے چاہے اکبار والے دیکھ لیجئے ان کا سوال ہے آخر کیسے چلایا جائے اور اسی وجہ سے آج چونکہ براہراس مرکزی بی جے پی سرکار بی جے پی کی پاتھی سرکار تحویل میں لیا ہے جمہو کشمیر کو تو یہاں کے علی انتظامیہ سے ہمارا ہماری گرخاص ہیں تو وہ آج مرکزی سرکار کو کہیں نئے نئے آڈرز نکلتے ہیں وہاں سے نئے نئے توفے نکلتے ہیں وہاں سے قدگن کے رکاوٹوں کے پریشانیوں کے لیکن اندھیرے سے نجات جلانے کے لیے مرکزی سرکار کو کہیے کہ مثلا ابھی کئی اسٹیٹس میں انہوں نے اپنے جو چھوٹے سے بجٹ میں بھی جو گیس سلنڈر ہے اس پر سبسیڈی دی ہے آپ یہاں اگر اس چیز کو مہیا کیا جائے کام ریٹ پر تو لاجمی طور پر جو رسوئی چلانے کا سوال ہے رسوئی چلانے کا سوال ہے اس میں اس میں شاید بجلی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے کم پڑے وہ بھی ایک طریقہ ہے تو یہ اور اسی طریقے سے انرجی کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ ہو سکتا تھا یہاں جیسے کہ لڈاک میں انہوں نے کیا یہاں کیا یا اسی طریقے سے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ کو تھوڑ کر ہماری ویلی میں کئی علاقے ایسے ہیں کئی ذریعہ ایسے ہیں اردو خبر نامہ جاری ہے وقت آئے چھوٹ سے بریک کا بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے